ایمام خمینی اسرائیل کے معروف اخبار یورو شلم پوسٹ ایمام خمینی کی پینتیسویں برسی پر ایک مضمون شائع کیا ہے تو دیکھیں کہ اس مضمون میں کیا کیا لکھا ہے اسرائیلی اخبار لکھتا ہے کہ تین جون کو اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی کی وفات کو پینتیس برس ہو گئے پور اثرار مذہبی اور انقلابی رہنمار جو انیس سو نواسی میں انتقال کر گئے ایران اور برسی تر مشرق کے وسط پر ایک گہری اور دیر پا میراس چھوڑ گئے جو آج بھی عالمی سطح پر محسوس کی جاتی ہے چونکہ ان کی وفات کے پینتیس سال مکمل ہو رہے ہیں اس لئے ایرانی انقلاب میں ان کے قدار سے لے کر اسلامی سیاسی فکر اور خطے کی جیغرافیہی سیاست پر ان کے اثر ورسوخ تک ان کے اثرات کے مختلف پہلوں پر گور کرنا ضروری ہے اسرائیلی اخبار لکھتا ہے کہ خمین فارس میں پیدا ہونے والے روح اللہ کو انیس سو تین میں اپنے والد کے قتل کے بعد کم عمری میں ہی یتیم ہونا پڑا وہ ابتدائی زندگی میں پڑے لکھے بچے کے طور پر مشہور تھے اپنے آپ کو قرآنی مطالعہ اور عربی میں غرق کر دیتے تھے ان نے بچپن میں خاندان کے افراد سے تعلیم حاصل کی اپنی تعلیم کے ذریعہ وشیعہ مذہب کے ایک آلہ ترچے کے علم کے طور پر ابرکار سامنے آئے آخر کار انہیں آیت اللہ یعنی خدا کی نشانی کا خطاب حاصل لکھیا وہ چالیس سے زیادہ کتابیں لکھنے والے مصنف بھی تھے جب ایرانی حکمران رضا شاہ نے اپنے صفید انقلاب کے ذریعہ اصلاحات کا چھے نکاتی پروگرام متعریف کرایا جس میں زمینی اصلاحات سرکاری اداروں کی نیجی مفادات کے لیے فروخت خواتین کو حق کے رائے دہی دینے کے لیے انتخابی تبدیلیاں اور غیر مسلموں کو حدا سنبالنے کی اجازت سنت میں منافع کی تقسیم اور ملک کے اسکولوں میں خواندگی کی موہم شروع کی گئی تو امام خمینی نے اس کے خلاف آواز بلند کی جس کی پاداش میں انہیں 1964 میں ملک بدر کر دیا گیا اور وہ ترکی کے شہر برسا چلے گئے لیکن وہاں بھی انہیں رہنے نہیں دیا گیا اور تقریباً ایک سال بعد وہ عراق کے شہر نجف چلے گئے جہاں انہیں اپنی مذہبی سیاسی تقریریں جائی رکھی انہیں فقیہ کی سرپرستی کا نظریہ دیا جسے بعد میں کتاب اسلامی حکومت میں مرتب کیا گیا عراق سے بھی انہیں بے دخل کا دیا گیا اور وہ فرانس کے شہر پیرس چلے گئے آیت اللہ فمینی کو شاہ کے دور میں ایران واپس آنے سے روک دیا گیا اور وہ مسلسل جلا وطنی میں رہے تاہم سولہ جنوری 1989 کو شاہ علاج کے لیے ایران سے روانہ ہوا اور واپس نہیں آیا دو ہفتے بعد یکم فروری 1989 کو آیت اللہ فمینی پیرس سے ایران واپس آئے اور ان کا استقبال تقریباً پچاس لاکھ لوگوں کے ایک خوشگن حجوم نے کیا اسرائیلی اخبار لکھتا ہے کہ تہران کے لیے ان کی چارٹرڈ ائر فرانس کی پرواز میں ایک سو سزائل صحافی بھی ان کے ساتھ تھے ان میں سے ایک اے بی سی کے ریپورٹر پیٹر جیننگز نے آیت اللہ فمینی سے پوچھا کہ وہ ایران میں واپس آنے کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں جس کا جواب آیت اللہ نے اپنے مترجم گزدیا ایک ہی لفظ میں دیا ہیچی یعنی کچھ نہیں ان کے اس بیان کو بعض اقیدت مندو نے آیت اللہ فمینی کے صوفیانہ عقائد اور آجزی کی اکاسی کے طور پر لیا ہے ان کے گہرے بین الاقوامی اثرات کے اطراف میں آیت اللہ فمینی کو 1989 میں ٹائم میکزین کا مین آف تی ائر نامزد کیا گیا ان کی آمد پر ایرانی انقلاب نے شیعہ اسلام کی ایک سیکیولر مغربی اتحاد والی بادشاہت سے ایک تھیوکریٹک ریاست میں ایک اہم تبدیلی دیکھی اسلامی جمہوریہ کا قیام جدید تاریخ میں پہلی باروہ اور اسلامی تھیوکریسی نے کسی ملک کا کنٹرول سنبھال لیا آیت اللہ فمینی کی نظریاتی مراست کا مرکز ولایت فقی یعنی اسلامی فقیہ کی نگبانی کا تصور ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سینئر عالم کو ریاست کی حکمرانی کی نگرانی کرنی چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ قوانین اور پالیسیاں اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں یہ نظریہ ایران کے آئین میں شامل کیا گیا اور یہ اس کی سیاسی نظام کا سنگے بنیاد ہے اس نے دیگر اسلامی تحریکوں کو بھی متاثر کیا ہے اور شیعہ اسلام کے اندر بحث و مباسے کا موضوع رہا ہے آیت اللہ خمینی کامیابی نے مسلم دنیا میں متعدد اسلامی تحریکوں کو متاثر کیا اس کا طرز حکمرانی اور جبر کے خلاف مضاحمت کے لئے ان کی وقالت اسلامی ریاستوں کے قیام کے خواہاں گروہوں کے ساتھ گونج اٹھی سامراج مخالف اور مغربی اثر ورسوف کی مخالفت پر ان کا زور عالمی سطح پر مختلف اسلامی اور انقلابی تحریکوں کے لئے اہم مقام بن گیا آیت اللہ کے ایک مذہبی سیاسی نظام کے قیام نے ایران کی طرز حکمرانی کو یقصر تبدیل کر دیا انقلاب کے سماجی و ثقافتی اثرات پر اسرائیلی اخبار لکھتا ہے کہ انقلاب نے اہم سماجی و ثقافتی تبدیلیاں بھی پیدا کی جن میں سخت اسلامی لباس کے عذابتوں کا نفاذ بہت سے عوامی علاقوں میں جنسوں کی الہدگی اور روز مرا کی زندگی میں مذہب کے قدار میں عمومی اضافہ شامل ہے تعلیم اور میڈیا اسلامی اصولوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے جس کا مقصد انقلاب کے نظریات سے ہم آہنگ نسل کو فروغ دینا تھا آیت اللہ خمینی کے دھور میں اقتصادی پالیسیوں کی طرف ایک تبدیلی دیکھنے میں آئی جس نے خود کفالت اور مغربی اقتصادی اثر و رسوخ کے خلاف مضاحمت پر سور دیا اس میں قلیدی سنتوں کو کمیانہ اور غیر ملکی اداروں پر انحصار کم کرنے کی پالیسی کو فروغ دینا شامل ہے اسرائیلی اخبار آگے چل کر لکھتا ہے کہ آیت اللہ خمینی کا ویجن ایران کی سرحدوں سے باہت تک پھیلا ہوا ہے انہیں عراق لبنان اور بہرین جیسے ممالک میں شیعہ تحریکوں کی حمایت کرتے ہوئے اسلامی نقلاب کو برامت کرنے کی کوشش کی لبنان میں حضولہ کی تشکیل اور حمایت آیت اللہ خمینی کی پالیسیوں کا براہ راست نتیجہ ہے کی قیادت کی جب نئی اسلامی حکومت کو صدام حسین کی حملے سے اپنا دفاع کرنا پڑا جس کے نتیجے میں آر سالہ تنازعہ ہوا اور لاکھوں افراد مارے گئے آیت اللہ خمینی کے دور میں ایران نے سختی سے مغرب مخالف موقف اپنایا خاص طور پر امریکہ کے خلاف جسے آیت اللہ خمینی نے عظیم شیطان کا نام دیا یہی نہیں شیطان بزرگ اس بیانباز اور اس کے بعد کے واقعات نے امریکی سفارت خانے کی یہ رومالی بہران کو جنم دیا جس سے مغربی مالک کے ساتھ کئی دہائیوں کے کشیدہ تعلقات پہ آغاز ہوا یہ مخالفانہ موقف آج بھی ایران کی خرجہ پلیسی پر اثر انداز ہو رہا ہے چار نومبر کو ایرانی کالج کے طلبہ کے ایک روپ نے تہران میں امریکی سفارت خانے کا کنٹرول سنبھال لیا سفارت خانے کے باون افراد کو چار سو چوالیس دنوں تک یہ رومال بنائے رکھا گیا ایران میں یہ رومالیوں کا بہران بہت مقبول تھا اور اس نے آیت اللہ خمینی کی توسیق اس نعرے کے تحت حاصل کی تھی کہ امریکہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اسی طرح آیت اللہ خمینی کا اسرائیل کے ساتھ تعلق جسے وہ چھوٹا شیطان کہتے تھے شدید اداوت اور مخالفت میں سے ایک تھا جس کی جڑے نظریاتی سیاسی اور مذہبی اقائد سے جڑی ہوئی تھی اسرائیل کے بارے میں آیت اللہ خمینی کے موقف نے ریاست کے تھے ایران کی خارجہ پالیسی اور مشرق وستہ کے وسیع تنازجات میں اس کے قدار کو نمائی دور پر تشکیل دیا کئی سال کی علالت کے بعد آیت اللہ خمینی تین جون انیس سو نواسی کو صرف چند دنوں میں دل کے پانچ دورے پڑھنے سے انتقال کر گئے وہ نواسی سال کے تھے آیت اللہ خامنائی ان کے بعد سبریم لیڈر بنے جو آج تک اقتدار میں ہیں اسرائیلی اخبار آخر پر لکھتا ہے کہ آیت اللہ خمینی کی جدید مراس ایران کے اندر اور عالمی سطح پر گہرہ پولرائز کر رہی ہے ہم ہی انہیں ایک انگلابی ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں جو ظلم اور سامراج کے اخلاق کھڑا ہوا اور اسلامی اقتدار پر مپنی حکومت تشکیل دی ناکدین کی دلیل ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے سیاسی جب معاشی مشکلات اور شخصی آزادیوں کا نقصان ہوا بہرحال وفات کے پینتیس سال بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی کی میراس ایران اور اس سے باہر ایک طاقتور قوت بنی ہوئی ہے ان کی اسلامی جمہوریہ کا قیام اور اس نے جو نظریاتی سماجی اور سیاسی تبدیلیاں پیدا کی وہ خطے کی پالیسیوں کو تشکیل دے رہی ہیں سیاسی اسلام پر ان کا اثر اور دنیا میں ایران کے مقام کو متعین کرنے میں ان کے قدار نے انہیں مشرق کے وسطہ کی 21 صدی کی تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک بنا دیا خواہ انہیں سامراج مخالف اور اسلامی طرس حکم بنانی کے چمپین کے طور پر دیکھا جائے یا جب روز نظریاتی سختی علامت کے طور پر دیکھا جائے تاریخ پر آیت اللہ خمینی کی اثرات ناقابل تردید ہیں